بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاغ میں ہوں آپ کا محضبان ڈاکٹر عرفان آج پچیس دسمبر سب سے پہلے میں بانی پاکستان قائدی عظم محمد علی جنہ کو خراج تحسین پیش کروں گا جن کی لازوال جلدوجہد کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا قائدی عظم محمد علی جنہ نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی اور یہ ثابت کیا کہ کیوں پاکستان ایک الگ مملکت کے طور پر ضروری ہے کیوں مسلمانوں کو ایک جدہ گانا ریاست چاہیے وہ کنسپ جو قائدی عظم محمد علی جنہ نے دیا اس پہ سٹرگل کی گئی اس پہ لازوال قربانیوں کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور یقینی طور پر آپ نے ہم نے ہم سب نے ملکے اپنے اس وطن عزیز کی سالمیت اس کے استقام اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے دوسرا آج کے دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کرسمس ہے پوری دنیا میں ہماری جو عیسائی برادری ہے وہ کرسمس منا رہی ہے پاکستان میں بھی اس حوالے سے میں یہ ضرور بتانا چاہوں کہ آج بڑی تقریبات ہوئیں اور تمام آلہ سطح سیول اور ملٹری لیڈرشپ نے اور ہمارے تمام طبقائی فکر کے لوگوں نے اپنی جہاں جو ہمارے مسیح برادری ہے ان کو مبارک بات دی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوئے بذبتہ طور پر اور پاکستان کی یہ خاصہ بھی ہے اور قادی عظم حمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جب پاکستان کا کنسپٹ دیا اور ان کی جو اپنی پوری سٹرگل تھی زندگی کی اس میں انہوں نے اسلامک لائنز میں رہتے ہوئے ہمیشہ غیر مسلموں کے حقوق کی بات کی اور بالخصوص جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو تب یہ کنسپٹ بڑا واضح تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتی برادری ہے اس کو پراپر عزت دی جائے گی اس کے عبادت گاؤں کی حفاظت ہوگی اور یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے کہ ریاست پاکستان میں انشور کی گئی آج بھی ہمارے فلیگ میں جو وائٹ کلر ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا زامن ہے اور ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ملک سب کا ہے سب کا ایکول ہے اور سب کے لیے برابر ہے اور آج کے دن میں اپنی طرف سے اور کپٹل ٹی وی کی طرف سے بھی کرسمس کی مبارک دوں گا ان تمام ہمارے مسیح برادری کے لوگوں کو جو آج کرسمس میں آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ مسیح برادری کے بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے دفعہ میں اس ملک کی ترقی میں اس کی ڈیولپمنٹ میں اب آج پاکستان میں بہت سارے ہمارے مسیح برادری کے آفیسرز ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ کام کیا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے تو لہٰذا آج ہم تمام جو ہماری مسیح بھائی ہیں ان کو دل کی گارائیوں سے کرسمس کی مبارک بات دیتے ہیں ناظرین ملک کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی طرف آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پی ڈی ایم اپنی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے لیکن پی ڈی ایم میں اندرونی درادیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں پولیٹیکل معاملات کو لے کے کچھ جگہوں پہ اختلافات تقریباً سامنے آ رہے ہیں بالخصوص سینٹ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع فائے کہ انہیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر کوئی در نہ ہوتا ہے تو ہم نے کیونکہ ماضی میں تاریل قادری کے درنے اور عمران خان کے درنے کی حمایت نہیں کی تو ہم کسی اور درنے کی حمایت کیسے کریں گے یہ بھی ایک ایسا ڈی سین ہے جو بیرل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے لینا ہے نون لیگ اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے جی ایو آئی فے جو کہ اس اطاعت میں ایک مرکزی کردار کی اہمیت رکھتی ہے مولانا فضل ریمان صاحب اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں شدید اخلافات ابر کے سامنے آگئے ہیں اور سینئر ترین جو پارٹی لیڈرشپ تھی ان کو بھی نکال لیا گیا پارٹی سے ان کی میمبرشپ ختم کر دی گئی جس کے بعد کا سنیڈیو کیا ہوگا ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہم ایک شارٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ناظرین ایک طرف پی ڈی ایم اپنے اجازی تحریک کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ کسی ایک نکتے پر متفق نہیں ہیں سینٹ الیکشن کو لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تقریباً سامنے آ گیا کہ وہ سینٹ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے اور این ممکن ہے کہ آگے جا کے وقت پہ استیفے بھی نہ دیں جس سے یقینی طور پر پی ڈی ایم کی جو مین پارٹیز ہیں ان میں تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور یقینی طور پر اس کی پارٹی سپیشن کے بغیر پی ڈی ایم کی جو مومنٹ ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایو آئی فیب میں اختلافات سامنے آگے ہیں مولانا فضل امان صاحب جو کہ اس اطاعت کی قیادت کر رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں اختلافات صدت اختیار کر گئے ہیں اور آج مولانا نے اپنی پارٹی کے چار سینئر عراقین جن میں مولانا شیرانی حافظ حسین احمد جو کہ انتائب بنیادی لوگوں میں سے ہیں اور بہتی سینئر ترین جی ایو آئی فی کے لوگوں میں سے ہیں اور اسی طرح سے گل نصیب اور ایک اور ان کے جو میمبر ہیں ان کو آج ان کی رکنیت ماطل کر دی گئی ہے یہ چیز پی ڈی ایم کے اطاعت پر کتنا اثر کرے گی یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ پی ڈی ایم کے اطاعت میں اور خصوصاً جی ایو آئی کی سٹرینٹھ میں کتنا اثر ڈالے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ انتائی امپورنٹ میمان ہیں حافظ حسین احمد صاحب جن کا تعلق جی ایو آئی فی سے ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے سر آپ کے وقعہ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ جی ایو آئی فی کے ایک ان لیڈرز میں رہے جو پالیسی بناتے رہے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اوورال آپ فرنٹ لائن پر رہے ہمیشہ سے تو آج آپ کی ڈسپلن کے خلاف ورزی کے حوالے سے آپ کی شرانی صاحب کی اور دو دیگر لوگوں کی رکنیت ماطل کر دی گئی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو میں یہ بات واضح کروں کہ سن انیس سو تیتر کی آواخر میں جمعیت علماء اسلام کا بازہ پتہ رکن بناتا مختی صاحب مختی محمود صاحب جو مولانا خضر عامان صاحب کے والد گرامی تھے مرہوم انہوں نے اپنے قرم سے ہی مجھے رکن بنایا تھا مولانا خضر عامان صاحب ان کی وفات کے بعد تقریباً اسی کے دعائی میں جمعیت میں آئے تھے مولانا خضر عامان صاحب مفتی محمود صاحب کی وفات کے کچھ ٹائم بعد جی وائی میں ہے آپ اس سے پہلے سیوئنٹی فور سے سیوئنٹی تری سے حصہ تھے جی جی میں تقریباً سات سال پہلے سے میں سکھن تھا جی جی یہ درہ شہر عامان صاحب بھی ہماری موسٹ بانی ارکان میں سے ہیں جی دارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام میں ہم تھے ہیں اور رہیں گے جی لیکن بطی یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹو میں کہا کہ مولانا خضر عامان صاحب پی ڈی ایم کے لیڈنگ پوزیشن پہ ہے جی بظاہر کو ان کو انہوں نے صدر رکھا ہوا ہے لیکن ایک ایسی دسمبر جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا یارہ جماعتوں میں ان کے سرورائی میں فیصلہ ہوا تھا کہ وہ اس کی بھی دیں گے اور اسینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ اور ایک لانگ مارچ اور درنا بھی دیا جائے گا اس کے مشاقہ جمہوریت کے نام سے دسخد بھی ہوئے تھے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کل سے جناب بلاول بکٹو صاحب نے اپنے پیپلز پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس انہتیس کو بلایا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اگر سینٹرل کمیٹی کہے گی تو ہم استفادہ دیں گے اگر وہ کہے گی تو ہم سینٹرل کمیٹی کہے گی تو ہم استفادہ دیں گے کیونکہ ان کو بٹا تو دیا گیا ہے لیکن ساری کے ساری ڈول جائے نا دو بچوں اور ایک بچی کے ایک بچی اور بچے کے ہاتھ میں ہیں ایک طرف دلاول ہے جس کو بیٹو کہا کے دیا گیا ہے دوسری طرف مریم ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خدشات جو بات میں نے کئی دن پہلے اور ایک دو ماہ پہلے کی تھی وہ تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں اور آزادی مارک کے حوالے سے بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جناب یہ لوگ جائے نا آپ کو آگے کریں گے ہمارے ورکر جو آئیں گے یہاں پر اور وہ لوگ تیرہ دن تکا کر بیٹھ گئے پھر مولانا صاحب نے پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر جا کر اسی اسکبرشمنٹ کے ذریعے جس کے خلاف وہ بظاہر بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کر ملاقات کی چودری شجاعت اور پرویزی رائی کی گھر پہ اور وہاں سے جا کر انہوں نے فیصلہ دے دیا اور وہ جو ہمارے آزادی مارک کے تیرہ دن میں ختم کیا اسی طریقے سے ہم نے فیصلہ دیا مولان صاحب نے جو چودری شجاعت اور پرویزی رائی کے گھر پہ ملاقات کی وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے کیا رونی کے کہنے پہ وہ واپس بیٹھ گئے اپنا پروٹیس ختم کر دیا ٹیک ہے وہ خود آندے ریکارڈ ہے مولانا فضلحمن صاحب کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم مارچ میں عمران خان کو گرا دیں گے اور آپ کی حکومت آئے گی یہ بات تو خود مولانا فضلحمن نے بھی بات کیا جو سری شجاعت پر مجلائی نے کہا کہ ایک حمانت ہے جس کا فیصلہ ہم نے کیا وقت آنے پر بتائیں گے اور پھر مولانا سے رہا بھی نہیں کیا انہوں نے میڈیا کو بھی بتا دیا کہ جناب یہ لوگ ہم سے بات کر چکے تھے تو ہمارا یہی ان سے سوال تھا کہ اگر آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گئے تھے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آپ نے کیوں درنا ختم کیا اور پھر ہم نے ان سے یہ کیا تھا کہ مولانا فضلحمن صاحب صدارتی الیکشن اٹارا کے انتخابات کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں نہیں لڑیں گے اور یہ فیصلہ جائے یوائی کا عطا ریکارڈڈ ہے لیکن اس کے بعد نواز شریف کے فون آنے پر انہوں نے جا کر الیکشن لڑا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ غلط کی تو اس پہ مولانا کا الیکشن لنڈا ان کے بیٹے کا ٹپٹی سٹیکر کا الیکشن لنڈا یہ سارے غلط تھے یہ وہ تمام بات تھی جو ہمارے سینئر ارکان وہاں بیٹھ کر پارٹی کے اندر دائی مہینوں سے بلکہ دو سام سے ہم جانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مشکل ہی پیدا ہوئی کہ اب ان کو بغیر پوچھے اسی طریقے سے نواز شریف صاحب نے جو کوئٹہ میں تقریب کی تھی لندن سے اس میں بھی انہوں نے پورٹ کو بغاوت پر اکسانی کی کوشش کی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے خلافہ بغاوت کریں اس حوالے سے جو میں نے یہ دیسیت ترجمان کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کا بیانی ہے ہمارا نہیں ہے حفظ صاحب یہ پوائنٹ آپ سے کلیر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ مولانا فضل امان صاحب مریم نواز اور بلاول بٹو کے ہاتھوں ہائی جیک ہیں تو اس وجہ سے آپ کا اور ان کا اختلاف ہے دوسرا پوائنٹ آپ فرما رہے ہیں کہ جو نواز شریف کا فوج مخالف بیانیاں ہے اس کے ساتھ جو آپ ہیں یا جی ایو آئی کی جو باقی لیڈرشپ پہ وہ کھڑی نہیں ہے کیا یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو مسلم جی گنون ہے پاکستان کی وہ بھی اس بیانیاں پہ کھڑی نہیں ہے مسلم جی گنون نواز شریف صاحب تو ہیں باقی کم لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ شاہباز حریف صاحب تو ابھی جیل میں رہ کر بھی مذاکرات کر رہے ہیں محمد علی درانک صاحب سے مذاکرات کر رہے ہیں سب لوچوں سے بات کر رہے ہیں ہم نے ان سے یہی بات کی کہ یہ جو دوگڑا پالسی ہے یہ ایک بھائی جو ہے وہ بیواری کے بہانہ کر کے وہاں جا کے چھکا ہوا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے نا ورچل خطاب کر رہا ہے اور غالیاں دے رہا ہے اور ہم جماعت کو اپنی جو ہے نا اس کے لیے لگا رہے ہیں اگر ان کا کوئی کرپشن وغیرہ کا معامل ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ پاکستان آ جائے اور اپنے معاملات کو فیس کریں لیکن اگر وہ پیسہ پرینک تماشا دیکھ والی بات کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو محلوں میں بیٹھے رہے ہیں اور وہاں سے پیسے بیج کر ہی دیگر جماعت کی کارکن جو ہمارے تحریک چلائے تو پھر یہ ناممکن ہے پھر پرانے لوگ یقین بول پڑھتے ہیں اور یہی بات ہوئی ہے جس کی باداش میں ہمارے دوستوں کو مولان شہرانی صاحب وغیرہ جنہوں نے حق کی آواز بلند کی ان کے خلاف کاروائی کی ایک طرفہ طور پر نہیں دیا گیا نام سے بات کو پوچھے گئی کہ اخر آپ لوگوں نے کسی اختلاف کیا ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جیو آئی فیک ہے کیا اپنے الیکشنز ہوتے ہیں آپ ایک ظاہر جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوری پارٹی ہیں تو کیا آپ لوگوں کے اپنے الیکشنز ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کیونکہ جب سے دیکھ رہے ہیں کرسے سے مولانا صاحب ہی امیر ہیں تو کیا آپ کا اپنا کوئی انٹرا پارٹی سسٹم ہے کوئی الیکشن ہوئے کبھی کوئی اس حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کو دیکھیں جہاں تھا کہ جیو آئی کا تعلق ہے جیو آئی ایف تو مولانا فضل عامان نے بنایا ہے اسی کی تو ہم مخالفت کر رہے تھے شہرانی شاہب اور ہم نے یہی بات کی جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے فی نہیں ہے فیسے مراد فضل عامان گروپ لینا چاہتے ہیں اور ہم سمجھیں کہ ابھی کچھ عرصے سے تو فیسے مراد مختلف ہوائد ہے جو صرف مولانا فضل عامان اور اس کے خاندان کی اور اس کے دوستوں کے لیے مختص ہے مولانا فضل عامان صاحب کے حوالے سے یقیناً مولانا شہرانی صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر مولانا فضل عامان صاحب کے مقابلے پر جہنم اپنے کاغذہ جمع کیے تھے لیکن مولانا صاحب نے تین دن تک انتخابات نہیں ہونے دیئے اور ان سے دباؤ ڈالا گیا فشاور میں اور یہ ریکارڈی جائے اور ان کے نام محافظ لیے گیا اور مولانا نے اپنے آپ کو بنا مقابلہ کامیاب قرار دیا گیا مولانا گلنصیب جاب خیبر پختلفاء کے امیر تھے ان کو نکال کر اپنے بھائی کو کسی انداز میں دخیل دیس خواہ کا صدر بنا دیا گیا اسی طرح سینٹ کے حوالے سے پارٹی نے خیبر پختلفاء میں مولانا گلنصیب صاحب کا فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ ہو چکا تھا انہوں نے ارزاد کی جمع کیے تھے لیکن مولانا خضر عمان صاحب نے اس کی زیگہ پر لباؤ ڈال کر اپنے بھائی کو جنرل سینٹر بنایا تمام باتیں اتنے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمارے جو سینئر ارکانتے وہ اس محروسیت کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرتے رہے اور ان کے اندرے سمجھاتے رہے کہ اس انداز میں جنرل پارٹی کو محروسیت کی بنیاد پر تو سلطہ لیے پیدا ہو گئی کہ تمام تر بڑے بڑے جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کو نواز شریف صاحب اور دوسروں کے کرپشن کے بھی اس لیے چڑھایا گیا کہ جناب وہ اپنے حوالے سے جو پیسہ پہنگ کر اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیسے کہ آپ ہیں شرانی صاحب ہیں گل نصیب صاحب ہیں باقی لوگ جن کی ممبرشپ کینسل کی گئی ہے اس سے پارٹی کی جو افرادی قوت ہے اس پہ کتنا فرق پڑے گا کیونکہ مولانا صاحب تو ظاہر ہے جب بھی آئے ہیں وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو اب یہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اس کو اس کی ناراضگی کی وجہ سے یا ان کو پارٹی سے نکالنے کی وجہ سے کیا مولانا کی جو افرادی قوت ہے وہ پہلے کی طرح رہے گی یا اس میں کوئی فرق پڑے گا یا آپ لوگوں نے کوئی سٹیٹیجی بنائی ہو اس حوالے سے دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ بلوچستان اور خیبر پخت انفاہ یہ دو ایسے صوبے ہیں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کے پاکٹس ہیں اور یہاں پر ہمارے منتخب نمائندے آتے رہے ہیں قومی سنبلی میں سینٹ میں صوبائی سنبلی میں باقی دو صوبوں سے اس طریقے سے صورتیار نہیں ہیں لیکن آپ ہم آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چار آدمی ہیں ان کو جو نکالنے کی بات کی گئی یہ دونوں کا تعلق انہیں صوبوں سے یعنی بلوچستان سے اور اس کے بعد وہاں سے یقینہ میں اس پر پڑے گا اور ہماری کوشش یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اسی نگر پر اسی نگر پر جو جمہوری حوالے آئے اس کے مطابق وہ پارٹی کو چلایا جائے اور محمود صاحب نے جو دستور دیا تھا اس میں ترمیم نہیں کی جائے مولانا فضل عمال صاحب کی کوشش تھی اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ یہ دستور میں ترمیم کیا جائے تاکہ جو زندگی بر کے لیے ان کو ہی صدر رکھا جائے لیکن ساتھیوں نے شاید اس کی مخالفت کی اس کے بعد دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ جو صدارت پر پابندی تھی اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور کر دیا تو ہمارے جو بڑے جو سنگر لوگ تھے انہوں نے اس روشت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ پورے ملک میں فیر الیکشن کی بات کرتے ہیں اس کے لیے درنہ دیتے ہیں اس کے لیے جد جد کرتے ہیں تو کم از کم سیاسی پارٹیاں اور جے یو آئی اپنے اندر بھی تو فیر الیکشن کرا دیں جی بالکل یہ والیٹ پائنٹ ہے سر یہ جانا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنا سفر جے یو آئی کے اس پہ ہی جاری رکھیں گے اور اگر رکھیں گے تو پھر لازمی بات ہے مولانا فضل امان صاحب تو آپ سے الگ ہوگے یا آپ کو نکال دیا تو کیا یہ پھر ایک نیا دڑا جے یو آئی کا سامنے آئے گا اس حوالے سے وزاد کیجئے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے افراد کو نکالنا ہے یہ تو ہمارا عالمی ہے تمام جباتوں کا کہ جو لوگ تیسا چوراک بات کہہ دیتے پھر ان پر ایزام بھی لگایا جاتا ہے اور ان سے پارٹی سے نکالا جاتا ہے اور پھر مفاد پرست طبقہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جب بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے جمعیت علماء اسلام میں جتنے بھی پرانے لوگ تھے جنہوں نے نامسائد اور سخت حالات میں جمعیت علماء اسلام کے لیے کام کیا تھا اور کچھ کچھ وقام پر پہنچایا تھا آج مفاد پرست اور خاندانی جو گولے ہیں وہ آ کر اس پر خابض ہو چکے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں جو اقباط کہتے ہیں ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آج انہوں نے ہم سے پوچھے بغیر چوکاز نوٹس دیئے بغیر ہمارا وقف لیے بغیر انہوں نے یک طرف طور پر موڑا فضر آمان نے تو اس طریقے سے ایک ٹکٹلشپ ہو کر ہمارے پارٹی سے خاند کیا گیا ہے اس پر ہم غور بھی کریں گے لائے عمل بھی دیکھ کریں گے لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس لائے عوال کے لیے کوئی بھی راستہ نکل سکے اس پر ہم گامزن ہو جی سر آخری سوال آپ سے جو سربراہ ہیں مولانا فضر آمان صاحب ان کے خلاف نیب کے کیسز بھی چل رہے ہیں ان کو بھلایا گیا وہاں آپ کیونکہ سینئر لیڈرشپ میں رہے ان کے قریب رہے کیا جو نیب کا دعویٰ ہے کہ مولانا کے پاس کچھ ایسی حساسیں ہیں جو ان کے ذرائے انکم سے میچ نہیں کرتے آپ ان کے قریب رہے آپ اگر آپ سے نیوٹرلی اس پر انیلیسز لیا جائے تو آپ کیا کہیں گے مولانا کہتے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ میں حکومت کے خلاف اور حکومت نیب کو کٹ پتلی کے طور پر استعمال کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اعتصاب سے کسی ایک کو بھی اپنے آپ کو بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر ہم اپنے جلسوں میں تقاریر میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے ایک ان کے کرتے کے ہمارے سے پوچھا جا سکتا ہے تو اگر نے پوچھتی ہے تو یقیناً ہم یہی بھی نواز شریف صاحب سے بھی ہماری گزارش تھی کہ آپ اپنا منی تریل دے دیں اور اس کے بعد پھر استعمال قوم کے سامنے رکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے صرف سار کرتا ہے کسی معاملات کی حوالے سے تو اسے بے غبار کرنے کے لیے اس کو اپنی صفائی دے دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اداروں کے خلاف ایسی بات کرے جمعیت علماء اسلام نے اب تک کی جو صورتحال اس میں الحمدللہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ مفتی محمود سے لیکن اب تک جتنی بھی لوگ آئے ہیں وہ اپنے کردار کے حوالے سے بالکل واضح تھے اور ہمیں امید ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب اور ان کے ساتھی جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے مطابق جانب وہ اپنے صفائی اسے بہت میں آپ کے حوالے کریں گے مکم کے سامنے میڈیا کے سامنے ہی دے دیں ساری چیزیں تو معاملات بے غبار ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب آپ کے قیمتی وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ حسین احمد جنہوں نے یہ واضح کیا کہ آج مولانا فضل عمان صاحب نے جس انداز میں ان کی ممبرشپ ختم کیا وہ انصاف کے تقاضوں کے ان مطابق نہیں ہے وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق نہیں ہے شوکاز نوٹس ہونا چاہیے تھا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اطاعت چلنا چاہیے تھا اور حافظ حسین صاحب سے ہم نے جو دو اہم سوال کیے کہ کیا بیس ایک اختلاف تھا یہ ان کا بیسیگلی جو سب سے بڑا ان کا اختلافی نکتہ تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو حفظ یہ پاکستان مخالف بیانیاں ہیں اس پہ جے یو آئی کے جو سینئر عراقین ہیں برشمول حافظ حسین احمد صاحب انہیں اس پہ اختلاف تھا مولانا کی پالیسی سے جس وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ مولانا حافظ حسین احمد صاحب سمیت مولانا شیرانی اور دیگر لوگ آج جے یو آئی فیس سے ان کو الگ کر دیا گیا ان کی ممبرشپ کینسل کر دی گئی ناظرین شارٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے حفظ حسین احمد جنہیں آج پارٹی سے نکال دیا گیا ان کے سمیت دیگر لوگوں کو بھی جے یو آئی سے نکال دیا گیا اور ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جبکہ حفظ حسین احمد صاحب نے یہ واضح کیا کہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جے یو آئی کو استعمال کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو حفظ پاکستان مخالف بیانیا تھا مولانا فضل عمان صاحب کا اس پہ انہیں اعتراض تھا جس وجہ سے انہوں نے پارٹی کو بارہا کہا اور انہیں بغیر کسی شوکاز نوٹس کے ان کی ممبرشپ ٹرمنیٹ کر دی گئے ہمارے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ترجمان جے یو آئی حسنم غوری صاحب موجود ہیں سر آپ کی کچھ دیر قبل سٹیٹمنٹ بھی آئی آج آپ نے فرمایا کہ یہ چار لوگ ہیں جن کو پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی کی وجہ سے ہم نے نکال دیا گیا حفظ صاحب سے ہم نے بات کی حفظ صاحب نے کہا کہ ہم نے مولانا کو بارہا کہا پارٹی میں بڑے ایشیوز تھے الیکشن نہیں ہو رہے تھے اس سے ہٹ کے جو مولانا اپنی مرضی کے لوگوں کو پارٹی پہ مسلط کر رہے تھے عدے دے رہے تھے تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری نراضگی تھی آپ کے پاس کیا وجہ ہے کیوں آپ نے سینئر ترین لوگوں کو پارٹی سے فارق کیا دیکھیں بات سنیں بات کیا ہے کہ کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں ہے جہاں آپ نے سین احمل صاحب اس لیے ڈیڑھ صاحب سے ڈیلیٹسٹ کے ہے سر آپ کی اجازت سے حافظ صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سیونٹی فور سے جی ایو آئی میں ہیں جبکہ مولانا صاحب ایٹیز میں آ کے پارٹی کا حصہ بنے تو وہ مولانا مفتی صاحب کے دور سے انہوں نے کہا کہ میں محمود مفتی صاحب کے دور سے میں ہوں سیونٹی فور میں وہ جمعیت قربہ اسلام میں تھے جی ٹی آئی میں تھے ہم کی جمعیت جی ٹی آئی میں تھے ان کے ساتھ ہی تھے اچھی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم سب جماعت کے ساتھ ہی ہیں حافظ صاحب پرارے ساتھ ہی ہیں یہ کہنا کہ فلاں بعد میں آیا تو اس کی جماعت میں حیثیت کب میں اور میری زیادہ ہے جو دی جماعت میں کل بھی آئے اور جماعت میں کردار ادا کرے اس کی حیثیت ہوتی ہے پہلے بات تو یہ بتاؤں جی دوسری بات یہ ہے کہ حافظ شعبہ اقتلاعات کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح جی اس شعبے میں کتری ضرورت اہمیت ہے پچھلے ساتھ دو سال سے حافظ صاحب ڈیلیسس پہ ہے اور دو آدمیوں ان کو پکڑ کے کرسی میں بٹھاتے دو کھڑا کر جی اللہ انہیں صد دے لیکن کیا یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ان کو نکالا گیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس کے باوجود جماعت نے ان کو عزت اور احترام دیا ہوا ہے یہ وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں ایک جب ہی نہ کہتا ہے یہ الفاظ اس کے باوجود جماعت نے ان کو عزت اور احترام دیا ان کو ایک عزت ایسا دیا جو جماعت کا سب سے بڑا اہم عدد تھا جماعت کا فیز تھا اور انہوں نے اس فیز کو غلط استعمال کیا اور جماعت کے بیانیے کے خلاف چلے گئے جماعت کی پالیسی سے انحراب کیا اور باقی حافظ حسین احمد صاحب انیس سو چوہتر سے لے کے آئے کبھی بھی مرکزی کی تھی خودے کے لیے کہیں گے کہ نہیں رہے کہ الیکشن تو جیتے ہو اور وہ کہیں گے میں مولانا فضل عمان صاحب سے بڑا دی جب ہی انہیں مولانا فضل عمان صاحب نے اپنے نومینیشن پیپر نہیں دیے کبھی وہ جنرل سیکری کا انتخاب نہیں لڑے ان کو عزت جماعت حافظ صاحب نے ہم سے یہ بات کی انہوں نے کہا کہ مولانا شہرانی نے ایک الیکشن میں اپنے نومینیشن پیپر جمع کیے تھے اور مولانا فضل عمان صاحب نے تین دن تک الیکشن نہیں انہیں دیا جب تک کہ وہ نومینیشن فارم واپس نہیں لیتے تو اس حوالے سے آپ کا کہیں گے کیا آپ کی پارٹی کا جو الیکشن سسٹم ہے وہ واقعی ڈیموکرائٹک ہے بلکل ہے میں آپ کو بتاؤں پچھلے الیکشن میں پچھلے الیکشن میں جو اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں مولانا شہرانی coop کی صدارت میں بلوچستان کے الیکشن ہوا مولانا شہرانی صاحب خود عدلاس میں صدارت کر رہے تھی اور وہ خود امید واقع تھے اور اس کے باوجود وہ سلیکشن کو ہار گئے اس الیکشن میں موجودہ الیکشن میں مولانا شہرانی صاحب پھر امیدوار کے صوبہ بلوچستان میں صدارت کے لیے وہ پھر ہار گئے وہ پھر ہار گئے اس کے بعد مولانا مرکزی جب الیکشن لڑکانہ میں ہوا تو مولانا شہرانی صاحب مولانا فضرمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیٹ کے اوپر جب مولانا فضرمان صاحب کا نام پیش ہوا کسی نے شہرانی صاحب کا نام پیش نہیں کیا پورا حال کھڑا ہو گیا اور مولانا صاحب کے سامنے امتائیز جب نے مولانا صاحب کا نام مولانا صاحب کی تائم وہ حافظ عمدللہ صاحب اور مولانا وفور حیدر صاحب کے درمیان میں جرے انتخاب ہوا تو یہ کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی انتخاب رکھ سکتا ہے یا ان کی وجہ سے کوئی اوپر نہیں چاہیے یہ ان کی کوئی خواب خیالی ہے اچھا گوری صاحب یہ بتائیں حافظ صاحب نے ایک اور بات کی جو موجودہ سیاست سے ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب سینٹ الیکشن میں جانے کا سوچ رہی ہے لانگ مارچ یا درنے کے بھی وہ پیپلز پارٹی اب اس انداز میں حمایتی نہیں ہے جیسے پہلے دنوں میں چل رہی تھی چیزیں پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف دیا کہ اگر ہم نے تائرل قادری اور عمران حان کے درنے کی حمایت نہیں کی تو ہم ان کے درنے کی حمایت کیوں کریں گے تو یہ ایک برحال سوال ہے جس کا جواب آنا ہے اب اس موجودہ صورتحال میں آپ لوگ کیونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی آپ کے پاس ہے مولانا صاحب کے پاس ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے پی ڈی ایم کا کیا فیوچر ہونے جا رہا ہے کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اس میں پوری طرح آپ کے ساتھ نہیں کھڑی رہتی تو مشکلات تو بن جائیں گی آپ کے لیے میں نے پہلے بات صاحب پوچھے کہا کہ عوض حسین احمد صاحب اپنی پارٹی کے اجلاسوں میں بڑے عقصے سے شرکت نہیں تو وہ اگر ٹی وی دیکھ کے کوئی دیان جاری کرتے ہیں یا اپنا تجربے کی بنیاد پر تو ہم کسی بھی پیپلز پارٹی کی جماعت کی پالیسی تو نہیں کہہ سکتے نا نہیں اب پیپلز پارٹی کے سینئر رینماؤں کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے نا کمرزمان کائرہ صاحب کا دو دن سے آپ سن رہے ہیں ٹی وی پہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے دو جنوری کو جی اس طرح کی جو افواہیں چر رہی ہیں اس طرح کی جو افواہیں چر رہی ہیں ان افواہوں پہ انشاءاللہ پاری پھر جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں ساری مطرد ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ویسے یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں یہ کیا سرائیاں اور افواہیں اڑا کے اس طرح پیڈیٹ کو کمزور کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے اچھا اور ایک اور جو بڑا ضروری پوائنٹ کیا تھا جے ایو آئی سے تو وہ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو جے ایو آئی میں رہیں گے انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ یہ جو سینئر لوگ ہیں مولانا شیرانی وہ خود مولانا گل نصیب ممکن ہے کہ یہ کسی بھی نام سے جے ایو آئی کو آگے چلائیں بارال افواہ جے پاکستان مخالف بیانیے پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم متفق نہیں ہیں مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ دیکھیں کل پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں مجل سے عاملہ پوری تھی اور تمام صوبوں کے امیر اور جنرل سیکرٹی تھے مولانا فضل عمان صاحب وہ وجو کہ وہ اپنا ڈیرہ اسمائل خان گیا ہوا تھے اجلاس میں نہیں تشریف رکھتے تھے سینیم نائب عمیر نے اجلاس میں بیٹھا ہے اور اس کی صدارت نے اجلاس ہوا ہے مولانا کی رہن موجودگی میں ہوا ہے وہ جو بیانیا کل کا اٹھا لیں وہ بیانیا کیا ہے اس کے بعد حافظ صاحب اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں جیسے وہ مولانا فضل عمان جماعت کچھ رہے ہیں جماعت اپنی جگہ پر قرار ہے مجل سے شورہ ہے تو حافظ حسین احمد صاحب پچھلے دو تین سالوں میں کسے اجلاس میں شریک نہیں سکے موجود اپنی بیماری کے اس کے موجود وہ پارٹی کی پولیشی پر کیسے بات کر سکتے ہیں جب وہ پارٹی کے اجلاسوں میں آئے گے نہیں پارٹی کے فورم پر بیٹھیں گے نہیں اپنی رائے دیں گے نہیں تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ترجمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پھر ایسی کون سی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئے ان چار لوگوں سے جو ان کو آپ نے ترمنیٹ کر دیا کیا کوئی کانسٹیوشنل نظام یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شوکاز نوٹس دیں کوئی اور چیز کریں برائے راست آپ نے ان کی رکنیت خارج کر دی اس حوالے سے کیا کہیں گے جی حافظ حسین احمد کے ساتھ ہماری مرکزی کمیٹی گئی تھی مرکزی شورا نے جو کمیٹی بنائی تھی مرکزی شورا نے کمیٹی بنائی تھی ساتھ رکھنی وہ کوئیٹا گئی تھی اس نے کوئیٹا جا کے میٹنگ کی میٹنگ کر کے حافظ حافظ سے ملے حافظ صاحب نے ان سے یقین دہانی کرائی تھی جو کچھ شورا نے اب تک کیا ہے وہ یہ ان پیسوں پر اعتباد کرتا ہوں اور جو معاملہ آج تک ہو گیا وہ فتم سمجھ لیکن ان کے آنے کے بعد حافظ صاحب نے پھر وہی کام شروع کر دیا اور پھر اپنے بیانیے پہ دوبارہ پر قرار ہو گئے ٹھیک یعنی مین وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے آپ نے ان کی ممبرشپ ماتل کی اگر آپ بتائیں کیونکہ وہ کہنے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ کیوں ماتل کیا وہ کہتے ہیں ہمیں نہ شوکاز نوٹس دیا گیا نہ کوئی وارننگ دی گئی اچانے کی چھٹی کرا دی جی مولا شہرانی نے پرسکا جی مولا شہرانی نے اسرائیل کے بارے میں بات کی ہے پارٹی کے دستور اور مشہور کے خلاف ارضی ہے جب پارٹی کی پالیسی سے انہراف ہیں جب کوئی شخص پارٹی کی پالیسی سے انہراف کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے پارٹی جو مرکزی کمیٹی بنائی تھی ان کے احترام میں وہ کمیٹی چل کے ان کے پاس گئی تھی اور اس کمیٹی نے شہرانی صاحب سے بھی ٹائم مانگا تھا تین چار دفار آفتہ کیا شہرانی صاحب نے ٹائم ان کو نہیں دیا پھر ہم کیا کریں شوکاز لے کے پیشے پیشے پھرے ہوں کے جی ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا آپ سے میرا آخری سوال سر کہ کیا اتنے سینئر لوگوں کی پارٹی سے نکلنے کے بعد کے پی سے مولانا صاحب چلے گئے ادھر سے شہرانی صاحب کو نکال دیا آپ نے تو آپ کی جو اپنی ایک سٹرنٹھ ہے افرادی قوت ہے کیا اس پہ اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ نہیں پڑے گا سجال ملک مردار میں رہتے ہیں آپ دو دن پہلے مردار میں ہماری ریلی دیکھ لیں جی دو دن پہلے تو وہ ہوئے ہوں گے نا آپ کے ساتھ سجال ملک صاحب کا مردار سے تعلق ہے جی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو پبلک میں پرسپشن جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم پوری جماعتیں کیا گٹھی ہوں گی مولانا اپنی پارٹی نہیں چلا پا رہے اس پہ کیا کہیں گے آپ جی نہیں بلکل نہیں ہے مولانا پی ڈی ایم بھی چلا رہے ہیں مولانا اپنی پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں اور پارٹی میں ایسے لوگ جو سامنے آ رہے ہیں جو اب تک پارٹی کے اندر وجود تھے اور آسین کا صاحب تھے اب وہ آسین کے صاحب اگر باہر آ رہے ہیں تو ہم ان کا کلہ کمہ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ اسلم غوری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین ہمارے ساتھ ترجمان جے یو آئی فے اسلم غوری صاحب تھے جنہوں نے اپنی وضاعت کی انہوں نے کہا کہ ہم نے کس وجہ سے جو سینئر لیڈرشپ تھی جس میں مولانا شیرانی حافظ حسین احمد اور دیگر لوگوں کو کی رکنیت کیوں مہتل کی اس پہ انہوں نے اپنا موقف دیا اور یقینی طور پہ یہ ایک تشویر ضرور پائی جا رہی ہے آج جمعیت علماء اسلام کے لوگوں میں کہ کیا یہ جو سٹیپ ہے یہ جے یو آئی کو مزید مستحقم کرے گا یا اس کی کمزوری کی طرف لے گے جائے گا بہرحال یہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جو لوگ جن کو آج نکالا گیا پارٹی سے یہ کیا لائی امل دیتے ہیں اس کے بعد ہی جو صورتحال اب وہ واضح ہوگی ایک شارٹ سا بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ پر پروگرام کچھ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ابانے ساتھ رہے گا ناظرین بریک سے پہلے ہم نے ملکی سیاست پر بات کی پروگرام کے آخر میں ایک بڑی امپورٹن چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جس طرح پچھلے دنوں ایو دیس انفو لیب نے کچھ جو حقائق سامنے لائے کہ کس طرح ہندوستان کا ایک نیٹورک ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اس میں ایک تو وہ لوگ تھے جو ایکسپوز ہوئے جو باہر بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے تھے جو انڈینز تھے لیکن ان کو پیسے دیئے گئے اور انہیں پاکستان کی جو ایمیج خراب کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا انفرچنٹلی کچھ پاکستانی سیٹیزن بھی اس میں استعمال ہوئے اور کچھ جو را کے کہنے پہ کام کیا جیسے کہ کریمہ بلو جن کو انفرچنٹلی پچھلے دو دن پہلے ان کی ڈیت کی بھی خبر آئی اور اس کا ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ وہ کیا ایک طبیعی موت تھی یا انہیں قتل کیا گیا کیونکہ جو کینیڈین پولیس ہے ان کے مطابق وہ نیچرل ڈیت لگتی ہے بہرحال اس حوالے سے ہم نے پروگرام میں بھی تھوڑی بہت بات کی ہم آگے جو دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ نے کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان نے ظاہرہ ایک جو ایو ڈیس انفو لیب کے جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستان میں جو آن لائن کنٹنٹ ہے اس کی ریگولیشن کے حوالے سے بھی ایک بضبطہ طور پہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سربرائی میں سوشل میڈیا کی پالیسی بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا ایک پراپر بل بھی بنا دیا گیا ایک ڈرافٹ اس کا تیار کیا گیا جس میں تمام جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں ان سے بات کی گئی اس طریقے سے جتنے کنسننگ لوگ تھے سب سے بات کی گئی اور ایک ایسا ڈرافٹ تیار کیا گیا کہ جو آن لائن کنٹنٹ ہے وہ فیک انفرمیشن سے پاک ہو وہ ایسے چیزوں سے ہٹ کے ہو کہ جس میں ملک میں کنسپاریسیز پھلائی جائیں یا جس میں سنسن ہی پھلائی جائیں کیونکہ عمومان ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آن لائن جو کنٹنٹ ہے اس میں ایک ریپٹ نہیں ہے اس میں کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے اور بلا ریسرچ بول سکتا ہے جس کے بڑے نیگٹیو کنسیکوینسز سامنے آتے ہیں تو یہ جو ایک پالیسی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی یہ بڑا بہتر ہے اور اس وقت ہماری ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں ڈیجیٹل جو ہماری جو پلیٹ فارمز ہیں اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہیں وہ تقریباً فائی پائنٹ فائی بلین ڈالرز یو ایس ڈالر ہے اور یہ جو پالیسی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بنائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے یہ بڑا واضح ہے کہ یہ اس ایکانومی کو ڈسٹب نہیں کرے گا جو اس کا جو ایکانومی جو آ رہی ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا کی وہ مینٹین رہے گی اور اس پالیسی بنانے میں اور اس کا ڈرافٹ تیار کرنے میں تمام کمپنیز کو آن بورڈ لیا گیا جو بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جو ملٹائی نیشنلز ہیں لوکل ہیں ان سب سے اس پہ پراپر مشاورت کر کے اس کا فارمیٹ بنایا گیا اور میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جب یہ ایک چیز بن چکی ہے تو اسے جلد از جلد اپروف کرنا چاہیے اس پہ کام تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے تاکہ جو آن لافل آن لائن کنٹنٹ ہے اس کو بلاک کیا جائے اور جو پوزیٹیف چیزیں ہیں اور جو بھی زائرہ رائٹ رائٹو انفارم ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے باقی چیزوں کو پروموٹ کیا جائے سپیڈ اپ کیا جائے لیکن جہاں تک مس انفورمیشن کا معاملہ ہے اس کو پراپر طریقے سے ختم کیا جائے یہ ایک بڑا ضروری ہے جو میں نے سمجھا کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پولیسی ابھی گورنمنٹ بنا رہی ہے آن لائن کنٹنٹ کے حوالے سے یہ ایک کانسٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نائنٹین کے پراپر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہے اور اس میں کہیں کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی فیکٹر انوالو نہیں ہوگا جس سے ہماری جو ایکانومی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی وہ کسی طرح بھی ڈسٹرپ ہو امید آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے ہوگا اپنے محضبان ڈاکٹر ارفان کو اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد